السلام علیکم میرے پاکستانیوں مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ پاکستان کونسی طرف نکل چکا ہے اور جو پاکستانی منسٹر اور یہ گورنمنٹ یہ تو کچھ نہیں کر رہی کیا کر رہی ہے یہ تو صرف ایک دوسرے پہ تومتے لگا رہی ہیں ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے رہا نہ اپنے کوئی ہمارے دوست ملک سعودی ریبیا یا دبائی بھی کچھ نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ معایدہ کروائیں آئی ایم ایف سے پھر پیسہ آپ کو ملے گا نہ ہمارے پاس جمہوریت ہے نہ ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے پیسہ ہے اور فورن کرنسی ڈالر اور پاؤنڈ کا تباہی مچا دیئے انہوں نے اور باقی یہ پکڑ دھگڑ کرنے میں لگے آئے ہیں اور سنا اللہ کا دیکھو وہ تو بالکل کمزور ہو گیا آگے سے جیسے پہلے پلوان ہوتا تھا وہ پکڑتے پکڑتے امران خان کو کدھر پٹاکا نہ مار جائے بڑکے ابھی بھی لگا بڑی بڑکے مارتا ہے اور چھوڑے ہیں بڑکے چھڑکے مارنا سناولہ صاحب آپ کچھ ملکہ کریں اور شباہ شریف کو کر کے ملکہ کچھ کریں بڑکے مارنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو آپ کچھ آئے تھے آپ ایک سال دو تین مینے ہو گئے ہیں بڑا غرق کر دی ہے وہ مفتا ہے اسماعیل کا آپ کو کتنی آپ کے تومتے لگاتا ہے سارے لگاتے ہیں آپ اور زہداری دیکھے آج کہتا ہے کہ میری بغیر بغیر الیکشن ہی نہیں مکنا سکتا ہے میں الیکشن کروں اور زہداری تیرے باپ کا ملک ہے تو کیا بچوالی بات کرتا ہے تو اپنا فاطمہ بھٹو سے پوچھے ہو اس کو وہ آجے تھے تیرا ملمان سارا تباہ کر دے تجھے تو کیا چیز ہے کچھ نہیں تجھے بتا آپ یہ الیکشن کروا کے تو دیکھیں پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا جتنی مرضی تومتے لگائے پی ٹی آئی پہ امران خواہ پھر بھی جیتے گا اور یہ کوئی بات نہیں کیا اس کے جونسی سارے ورکر اور اس کے آفیشل لیڈرز جو اپنے بگوادی ہیں آرمی نے ان کو اللہ دے دے کے کہا کیا کیا ہم مندر کریں گے وہ کریں گے اس لیے وہ سارے چھوڑ کے گے چلیں ہیں اور ہر گبرائیں نہ اب الیکشن تو کروا کے دیکھیں کیوں نہیں کرواتے اتنے گھٹس ہیں تو الیکشن کروائیں ہیں الیکشن کروائیں گے تو پتہ چلے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا اوکے اب اللہ گیا والے پاکستان زندہ آباد